بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو دیر ویورز سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی رابل پنڈی پاکستان سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شاہین لیڈرز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل نے آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی نان وربل کی اوپر ویڈیو بنا کر شیئر کی اور اب ہم آج سے انشاءاللہ تعالیٰ لعزیز آپ کے لیے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اوپر جو ڈیفرنٹ ہمارے ویڈیوز ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج سے آنورڈ انشاءاللہ یہ ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی تاکہ آپ کا آنے والے کمیشن کے جتنی بھی امتحانات ہیں ائرمنشپ کے ہیں سیلر کے ہیں یا آپ کسی کیڈٹ کالج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی پاکستان ڈیفنس فورسز میں کسی بھی سیولین سٹوف کی جاب کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ انٹیلیجنس ٹیسٹ منڈیٹری ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز یہ لیکچرز آپ کو کام آئیں گے چونکہ یہ لیکچرز پاکستان ڈیفنس فورسز میں سرویس کرنے کے بعد ریٹیرڈ ہونے والے تمام وہ حضرات جنہوں نے ہماری اکیڈمی میں فیکلیٹی کی طور پہ کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ان کی شبانہ روز کشوں کی بدولت یہ تمام میٹیریل آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ لعزیز آپ کی جو ایک منزل ہے جس کیلئے آپ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اس میں بھی کامیاب اور کامران کرے گا تو ڈیر سوڈنٹس ویڈاوٹ اینی فردر دسکشنز اینڈ الابریشنز ویشل پرسید تو آور انٹیلیجنس ٹیسٹ نمبر ون وچھ اس بیسٹ آن وربل قویشنز ایم سی کیوز ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا ون ہنڈرڈ ایم سی کیوز کو ہوگا جس میں سکسٹی آپ کے پاس نان بربل ہوں گے فارٹی آپ کے پاس وربل ہوں گے سم ٹائمز فارٹی نان بربل ہوتے ہیں اور سکسٹی وربل ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ففٹی ففٹی کی ریشو کے ساتھ آپ سے یہ پوچھے جاتے ہیں تو لہٰذا آج کی جو ویڈیو ہے ہماری یہ بربل انٹیلیجنس ٹیسٹ نمبر ون کے بارے میں ہے تو لیٹس پروسید ٹو دا قویشن نمبر ون نیچے آپ کے پاس یہ اپشن نمبر اے ہے اپشن نمبر بی ہے اپشن نمبر سی ہے اور اپشن نمبر ڈی ہے بیٹا دیکھیں سب سے بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے کہ وہ آپ کی انگلیج کی جو vocabulary ہے اس کا بہتر طریقے سے ہونا ضروری ہے جتنی آپ کی vocabulary جری سٹرانگ ہوگی آپ کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ کرنا اتنی آسان ہوگا ہمارے وہ عزیز طلاب اور طالبات جن کی انگلیش بہت زیادہ کمزور ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی vocabulary کو امپروف کریں اگر آپ اپنی vocabulary کو امپروف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوں گے دیسا کہ ہم نے اوپر question کی statement پڑی ہے غور کریں بیٹا کہ جب تک آپ question کی statement کو یہ جو اوپر question کی statement دی جاتی ہے اس کو جب تک آپ غور سے نہیں پڑیں گے اس وقت تک آپ question کو نہیں سمجھ بائیں گے کہ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اس کو غور سے پڑیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس چار options ہیں ان میں ایک ایسا option ہے جو کہ بلکل different ہے تین تو ملتے جلتے ہیں لیکن چوتھا option بلکل different ہے let's proceed to option number one relationship relationship بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کی meaning ہے تلق واسطہ برادری kinship kinship کسے کہتے ہیں خون کا رشتہ ہونا کسی کے ساتھ then friendship friendship بھی ایک رشتہ ہے دوستی ہے لوگوں کے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی جس طرح سہیلیاں ہوتی ہیں اس طرح لڑکوں کے دوست بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے that is called friendship and the fourth one is spaceship cc سے کیونکہ spaceship you can say کہ ایک اڑن تشتری ہے اڑنے والا جہاز ہے یا کوئی ایسا aircraft ہے یا ایسا کوئی rocket ہے یا ایسے کوئی spaceship ہے جو کہ ground to moon جاتا ہے ground to air space میں جاتا ہے تو ایسے آپ satellite کو یا ایسی you can say کہ ایسا aircraft ہے جو کہ وہاں پہ خلا میں جاتا ہے تو اس کو آپ spaceship کا نام دیں گے جو پہلا اور درست option ہے ہمارے question number one that is option number d we proceed to the question number two dear students once again question number two which one of the following options which one of the following options نیچے جتنے بھی options ہیں ان میں ایک ایسا option which one one کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے which one is different from the rest باقی میں سے different ہے جیسے یہ کراچی ہے یہاں پہ کابل ہے دیلی ہے اور یہاں پہ ڈھاکہ ہے now we see اگر آپ کا journal knowledge اچھا ہے بیٹا آپ نے study کرنی ہے تو اپنے آپ journal knowledge کو بھی آپ نے improve کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ journal knowledge سے related ہے but آپ کی اس intelligence test verbal کے اندر آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں بیٹا ڈھاکہ جو ہے that is the capital of بنگلہ دش جو ہمارا 71 سے پہلے ہمارا مشرقی پاکستان تھا بنگلہ دش اس کا جو capital ہے that is called ڈھاکہ اب دیلی جو ہے دیلی کیا ہے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا اس کا یہ دارالحکومت ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیلی new dheli that is the capital of انڈیا here we say کابل k-a-b-u-l کابل یہاں پہ سپیلنگ کی تھوڑا سی mistake ہے it should be you تو یہ جو کابل ہے بیٹا آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے اسلامی ریاست ہے that is known as afghanistan یہ اس کا capital ہے بٹ جو کراچی ہے یہ ہمارا capital ہمارے ملک کا نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا موجودہ capital نہیں ہے پہلے capital تھا لیکن بعد میں کراچی capital shift ہو کے ہمارا بن گیا کونسا capital بن گیا اسلام آباد تو لہٰذا کراچی جو ہے یہ different ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کراچی اس میں سے بالکل ہی different ہے کراچی ہمارا نہیں ہے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ صوبائی دار الخلافہ تو ہو سکتا ہے سندھ کا لیکن یہ پاکستان کا دار الخلافہ نہیں ہے پاکستان کا دار الخلافہ وہ ہے اسلام آباد پاکستان now see its answer جی جی ڈی سٹوڈنٹس اگر آپ روڑ کریں اس question کی اوپر تو آپ کو فوراں پتہ چلے گا کہ کیا یہاں پہ بی کے بعد کیا مس کر دی ہے سی کو سی کے بعد ڈی آگیا ڈی کے بعد جناب آپ کی الفی مس ہو رہے ہیں یہاں پہ ای اور ای دو الفی مس ہو رہے ہیں جی کے بعد ہے ای کے بعد ہے جناب آئی آئی کے بعد ہے ج اب بیٹا آپ لوگوں نے یہ سیکویس رکھنا ہے یہاں پہ ایک الفی مس ہوا یہاں پہ آپ کے دو الفی مس ہو گئے یہاں پہ جناب آپ کے تین الفی مس ہو گئے تو آگے آپ کے چار الفی مس مس ہوں گے کے بعد l then m and then n and then o ٹھیک ہے یہ چار ہیں ultimately یہاں پہ کتنا gap ہو گا پانچ کا gap ہو گا اب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں p کے بعد کیا ہے q then r then s then t then u کتنے ہو گئے جی ایک دو تین چار پانچ پانچ کے بعد کیا آئے گا آپ پانچ کے بعد اگلا option آئے گا that is option number you can say alphabet that is v so gentlemen ایک اور بات یہاں پہ میں can پانچ 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 question number three کا درست جواب ملازح فرمائے جی ڈیر ویورز مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی ہمارے وہ تمامی عزیز طلاب وطالبات جو سمجھتے ہیں کہ intelligence test مشکل ہے بیٹا intelligence test مشکل نہیں ہے یہ ماشاءاللہ پوری دنیا کی ایک بہترین forces میں ہماری پاکستان air force کا نام بھی ماشاءاللہ top 10 کے اندر آتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ air force کا بھی ماشاءاللہ جو ایک نام اور مقام ہے وہ پوری دنیا میں ہے لہذا ہمارے جو air force کے airmen ہیں جیس یا یا officers ہیں they are very sharp they are very intelligent and they are very ماشاءاللہ genius تو اس لئے ان کا ہر لحاظ میں ہر جگہ پہ ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کی زیانت کی وجہ سے پاکستان آرمی بھی کسی سے کم نہیں ہے اور پاکستان نیوی بھی کسی سے کم نہیں ہے تینوں forces میں intelligent لوگ ہیں ماشاءاللہ اور اسی intelligence base کی اوپر ان لوگوں کو defense forces میں induct کیا جاتا ہے اور commissioning دی جاتی ہے ان کو جی بیٹا let's proceed to the question number four which one of the following option is different from the rest یہاں پہ دیکھیں ایک پہلا option جو آپ کے پاس ہے وہ invention دوسرا option آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے unarthed then تیسرا ہے discover چوتھ ہے find اور پانچ پہ locate اب آپ نے بیٹا جب تک آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے اس وقت تک آپ یہ چیزیں یاد نہیں کریں گے یاد نہیں کر پائیں گے اور یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے سالو نہیں کر پائیں گے اب ہم نے different ڈون ہے invention ہوتا ہے ایجاد یہ جو پہلا option ہے اس کو کہتے ہیں ایجاد ایجاد کیا ہوتی ہے ایک نئی چیز کا بنانا کسی چیز کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو جب آپ کو اس کی ضرورت پڑھتی ہے آپ نے جرن فینامی نہ سنا وہ اپنے پاس اپنی ایک نوٹ بک ہے ریجسٹر ہے اس کے اوپر لکھ لیں ٹھیک آگے انارث ہوتا ہے زمین کو آپ کھوتے ہیں ٹھیک ہے زمین میں سے کوئی چیز آپ بہر نکالتے ہیں that is called on earth on earth کے meanings آپ اپنے پاس note کر لیں جب آپ کسی چیز کو کھوت کے زمین سے بہر نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں on earth تو یہ ہر صورت میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کوئی چیز زمین میں کھوت کے بہر نکالی جا رہی ہے that is called on earth next is discover discover کیا ہوتا ہے دریافت کرنا discover دریافت کرنا اب کچھ ہمارے عزیز طلب آب طالبات ہیں جن کو discover میں اور invention میں کوئی فرق نہیں معلوم تو بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دریافت وہ چیز کی جاتی ہے جو already exist کرتی ہے جس طرح آپ کہتے نا واس قوڑ گھوما نے کیا امریکہ دریافت کیا تھا تو یہ اس نے جب discover کیا تھا وہ exist کر رہا تھا تو اس نے چیز کو discover کی ہے invention کیا ہے جس طرح ایڈیسن نے بلب اجاد کی ہے گرام بیل نے ٹیلی فون اجاد کی ہے اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا discover اور چیز ہے invention اور چیز آگے ہے جی find find mean ڈھونڈ نا تلاش کرنا اور locate mean کسی چیز کا محل وقوع معلوم کرنا محل وقوع جیسے ہم کہتے ہیں موبیل پہ بتاؤ بھئی تمہاری location کیا ہے محل وقوع آپ کہاں واقع ہیں آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں یہ محل وقوع ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے دوسرے سے کوئی نہیں relation ہے لیکن ایک چیز جس میں بلکل بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو different آ رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے on earth ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے پاس بلکل different آ رہی ہے آگے ہم ذرا proceed کرتے ہیں next question number five کی طرف five اب دیکھیں fellow is coded as four six double five three one then hello is coded as اب دیکھو بیٹا اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ fellow کو اس نے code کر دی ہے ان کے ساتھ f four e four six double four ڈبل five oh four three and then w four one یہ انہوں نے اس کی coding کر دی ہے اب آپ نے coding hello کی ٹھیک ہے آپ جو سمجھدار ہمارے بچے ہیں اور بچی ہیں ماشاءاللہ وہ تو فوراں سمجھ جائیں کہ بھائی یہ f وال n اس کو تو تم drop ہی کر دو نا اس کو کرو delete مار اور باقی hello ہے اور یہاں پہ جناب اس چار کو delete کر دو آپ کا یہ جواب موجود ہے six five three one کہاں پہ جی نہ بی میں ہے نہ یہ جناب سی میں ہے آپ کے پاس دی میں ہے ہمارا درست جواب ہے تو option number a ہے six five three one باقی سارے آپ کو اس میں ملیں گی چونکہ یہاں number five that is option number a students اب question number six کی طرف ہم proceed کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب اس کا کیا جواب ہے ہم ذرا غور کریں گے پھر ہوئی بات ہے کوڈنگ کی گئی ہے if feed is coded as four double three two feed is coded it دیکھیں جناب f کو code کر دیا انہوں نے 4 کے ساتھ double e کو code کر دیا انہوں نے جناب double three کے ساتھ اور d کو code کر دیا انہوں نے two کے ساتھ یہ coding کی ہے اب دیکھنا یہ ہے d feed کو انہوں نے کر دی الٹا feed کو کر دی d d جو تھا سب سے پہلے آپ یہاں ہم سے الٹا چلیں گے اب یہاں کیا کریں گے رائٹ سے لیفٹ چلیں گے two double three four یہ ultimately ہمارا جواب ہے two double three four B ہے نہیں آپ دی ہے آپ کا جو درست جواب ہے وہ option number A ہے جی جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون option ان میں بلکل different ہے مختلف ہے اب دیکھیں جناب سب سے پہلے dagger وہی بات آ جاتی ہے یہ کہتے ہیں خنجر کو کسے کہتے ہیں خنجر خنجر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ دیا خنجر سوڑ کہتے ہیں تلوار کو سوڑ کیا ہے تلوار اور آگے کیا ہے knife knife کیا ہے چاکو کیا ہے چاکو اور آخر پہ کیا ہے fork fork کیا ہوتا کانٹا یہ کیا ہے کانٹا کانٹا کیا ہوتا ہے جناب fork جب آپ انشاءاللہ پاکستان airfors join کریں گے اور وہاں کی message پہ کھانا dine کریں گے یا پاکستان army یا پاکستان navy میں commission officer بنیں گے جب آپ اپنے officer message میں جائیں گے تو وہاں پہ چھوری کانٹے کا استعمال ہوگا چیزیں آپ کو آس سے نہیں کھانی پڑیں گی وہاں پہ چونکہ یہ message tickets ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ ان کو properly follow کریں گے اب ہم جہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ option number a option number b option c a ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلات ہیں جن کی مدد سے چیر پھاڑ کی جا سکتی یہ کٹا جا سکتا ہے خنجر کی مجھے سے کسی چیز کو کٹ سکتے ہیں زخمی کر سکتے سوڈ ہوتی ہے تلوار تلوار سے بھی کسی کو زخمی کیا جا سکتا ہے اور نائف کی مدد سے بھی کسی چیز کو کٹا جا سکتا ہے اور کسی کو زخمی کیا جا سکتا ہے لیکن جو فورک ہے یہ کٹنے اور چیرنے پھڑنے کی چیز نہیں ہے جناب یہ جو فورک ہے فورک کا کام یہی ہے جس طرح آگے سے تین سرے بنے ہوتے ہیں اس کانٹے کے اس کی مدد سے چیزیں اٹھا اس کوششن نمبر سی کا جی دیر سوڈنٹس کوششن نمبر ایٹ جی یہاں پہ دیکھیں تو کیا ہوا ٹو اور فور جب آگے پرسیڈ کیا تو کیا ہوا ٹو کا ہم نے سکیر لیا تو فور ہو گیا فور کا ہم نے سکیر لیا تو سکسٹین بن گیا فور کا یہاں پہ سکیر لیا تو سکسٹین بن گیا اور سکسٹین کا ہم نے سکیر لیا تو ٹو ففٹی سکس ہو گیا اب آگے دیکھیں جناب آگے اصل میں جواب آپ کا باقی ہے آپ سکسٹین کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو ٹو ففٹی سکس بنے گا کیا بنے گا ٹو ففٹی سکس بنے گا اور یہ سکسٹین نمبر ایٹ ہم حل کر رہے ہیں اور اگر جناب اگر ٹو فائی سکس کو ہم ملٹی پلائی کریں تو جناب وہاں پہ آپ کو سیلیکشن سنٹر کے اندر کلکولیٹر اللہ نہیں ہوگا وہاں پہ ایک وائٹ پورڈ آپ کو دی جائے گا تو فل باقی کوئی آپ کا جواب یہ درست نہیں ہے ٹو فائی سکس ہے ٹو ڈبل فائی ہے ٹو فائی سکس سک سک ٹری ٹرپل فائی ہے ٹو فائی فور ہے یہ سارے جواب غلط ہیں بیٹا اس کا جو درست جواب ہے وہ آپ نمبر سی ہے کوششن نمبر ایٹ کا بیٹا 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 اکمل اور جمال آپس میں بھائی ہیں انجم اور انجم ہیں اور اجمل ہیں جمال کا اور اکمل کا بیٹا ہے یعنی دونوں یہ بیٹے ہیں ان دونوں کے درمیان جناب کیا تلو ہے اب الٹیمیٹ سی بات ہے بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے بڑی کلیر اور سمپل سی بات ہے بیٹا کہ اگر دو بھائی ہو نا سگے دو بھائی سگے دو بھائیوں کے جو دو بیٹے ہیں تو واپس میں کیا لگیں گے چچہ زاد بھائی وہ کیا لگیں گے کہا جاتا ہے انگلیش لینگویج میں ریورز question number 10 if fat is to teff and then tear 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 is to اب دیکھو اس fat کو اس نے کر دیا الٹا بلکل fat کو teff بنا دیا یہاں سے گئے تو اس کو الٹا بنا دیا اب tear کو الٹا بنائیں گے تو کیا بنے گا rat rat آپ یہ بھی درست نہیں ہے یہ تی ری بھی درست نہیں ہے اور یہ بھی آپ کا جواب درست نہیں ہے آپ کا جو درست جواب ہے وہ ری ٹی ری اپشن نمبر اے looking on a portrait اب میرے عزیز طلب و طالب ات پریشان ہو جائیں گے جناب یہ کون سا لفظ نظر آ گیا میں portrait portrait بیٹا کہتے ہیں تصویر کو ایک ایسی تصویر جو دیوار کے اوپر فریم کے اندر ایسے جناب لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر جناب کسی جناب کسی بندے کی کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے اور یہ جیسے میں آپ کے سامنے ایک رفظ سکیچ بنا رہوں ٹھیک ہے دیوار کے اوپر جناب یہاں ایک دیوار کے اوپر portrait لگا ہو ہے ایک بندہ وہاں پہ کہتا ہے یہ جو تصویر والا آدمی ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے یہ تصویر والا کون ہے جس کی سامنے دیوار پہ تصویر لگی ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے بھائی اگر وہ آپ کے باپ بیٹا ہے تو آپ کا بھائی ہے نا تو یہاں پہ غور سے دیکھیں میرا کوئی بھائی ہے اور نہیں میرا کوئی بیٹا ہے میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہوا میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہوا کو مثال کر رہے ہیں برادر لگا اور وہ ہیں آپ میں سن اور فادر بیٹا اپنے باپ کی تصویر کو کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہے اس بندے کا جو باپ ہے وہ میرے باپ کا بیٹا ہے اور میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے کوئی بین بھی نہیں ہیں لہذا اس کا جو درست ثواب ہے سن اور فادر آگے دیکھتے ہیں what numbers comes next in the following series یہ ایک سیریز چل رہی ہے بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھیں 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 0 کیسے بنا یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے 2 4 3 4 کیسے بنا یہ آپ نے دیکھ رہے 2 4 6 2 2 2 5 1 8 یہ آپ نے دیکھ رہے کہ یہاں پہ کیا چینجز ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں تو 7 پلس ہو رہے ہیں یہاں پہ 7 پلس ہو رہے ہیں اب 20 سے 34 میں کتنا ڈیفرنس ہوا یہاں پہ 14 کا ڈیفرنس ہے چونتیس اور چوبیس سو باسٹ یہاں پہ دیکھیں تو آپ 28 کا ملے گا 28 کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ ملے گا 28 اور یہاں پہ ملے گا 56 کا ٹھیک ہے اب کیا ہوا 7 سے 14 ہوا 14 سے 28 ہوا 28 سے 56 ہوا اب 56 کو یہاں ڈبل کریں گے بیٹا 57 اور 56 کو جمع کریں تو 50 50 100 6 12 112 کیا ہو گیا 112 جناب آپ پلس کریں گے کس میں 2518 میں جب آپ یہ 112 پلس کریں گے تو آپ کا یہ سم آج جائے گا 8 2 10 1 2 3 3 3 6 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 3 جناب آپ کے اس جواب کا آپ کے سوال کا جو درست جواب ہے 26 31 بھی نہیں ہے یہ درست جواب ہے اور باقی تو آپ کے آپ کے نہیں غلط ہیں لہٰذا آپ کا جو درست جواب ہوا آپ اپشن نمبر بی ٹو اپشن نمبر ٹول ایک اور ٹیکنیک جو کہ دیکھیں انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کے دماغ کو مختلف انگل کی اوپر گھمایا جاتا ہے مختلف سیریز پوچھی جاتی ہیں کبھی جنرل نالج کے سوال ملتے جلتے آ جاتے ہیں کبھی کچھ سیریز کے کچھ میتیمیٹکس میں چیزیں کچھ انالوجی کے حوالے سے چیزیں زوم کر لی جاتی کیا آنا چاہیے تو دیکھیں جناب تھرٹی ٹو سے سکس کیسے بنا آپ نے سوچنا ہے جناب تھرٹی ٹو سے سکس کیسے بنا اور سکسٹی فور سے آگے کیا بنے گا یہ آپ سے سوال ہے جو کہ پوچھ ہو جا رہا ہے اب کامن سنس یہی کہتی ہے پلس کریں تو بنتا ہے اگر تھری کو ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو جناب سکس بنتا ہے یہاں سمجھ آگئی پہلا ہم نے آپشن حل کر لیا اب یہی پیٹرن پہلے یہاں فالو گی تھا اسی پیٹرن کو یہاں سے لے کر ادھر ہم فالو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار کو تین کے ساتھ ملٹی پلائی کیا چار فور تھری سار ٹھیک ہے اب سکس فور سار ٹھینٹی فور بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں یہی آپ کا ٹائم بچائیں گے ٹھینٹی فور اس کا جواب آتا ہے آپشن نمبر اے آپ کا درست جواب ہے ٹھینٹی ایٹ بھی رونگ ہے ٹھینٹی بھی رونگ ہے میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوا جب میری مان جو ہے آپ کے بھائی کی بہن ہے تو میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوا کو حل کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ بیٹے ہیں اپنی ماں کے بھائی کے تو پھر ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہوا ٹھیک ہے نہ لگتے ہیں آپ ان کے نیفیو پتیجے یا بھانجا بھی اس کو کہا جاتا ہے دونوں صورتوں میں درست آئیے جی ڈیر سٹوڈنٹس کو غور سے پڑھیں ایڈ دی نمبر وچ کامز ان دی میڈل کہتے ہیں جو میڈل میں نمبر آ رہے نا یہ اٹھارہ آپ اس کو کریں ایڈ کس گئے جناب یہ دیکھیں آٹھ اور سات کتے ہو گئے پندرہ ٹھیک ہے جی اور پندرہ ایک تین تین اور ایک چار یہ بن گئے ٹوٹل فارٹی فائیو فارٹی فائیو بنیں گے پھر کیا کہتے ہیں تو دی لارجس نمبر اور سمالیس نمبر آپ کے پاس پانچ ہے پانچ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس پارٹی فائیو کو ڈی وائیڈ کرنا ہے فائیو نائن زار فارٹی فائیو لہذا آپ کا جو درست جواب ہے نہ وہ ا ہے نہیں آپ کے پاس ب ہے نہیں آپ کے پاس سی ہے اور آپ کا جو درست جواب ہے وہ ہے اپشن نمبر دی ٹو کسچن نمبر ففٹین کر رہا ہوں اگر پھر بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر اپلائی کریں گے واتس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے نیچے اکیڈمی کا آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوئی questions ہو تو انشاءاللہ free of cost آپ کو help بھی ملے گی اور واتس اپ نمبر پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں let's proceed to question number 15 جی دیا سوڈنٹس ایک دبہ پھر ہم question کو پڑھتے ہیں which one of the following option is different from the rest cow hen duck bull and mare اب دیکھو بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو بلکل مینک جانے چاہیے کہ cow کسے کہتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے جی روزانہ دودھ پیتے ہیں دودھ پتیاں پیتے ہیں بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو یہ cow کو تو جاننا چاہیے ٹھیک ہے cow کام گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بیل کو اور جی میر کیا ہے یہ ہے گھوڑی جو گھوڑے کی فی میل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھوڑی that is called میر ٹھیک ہے ایک میر اور ہوتا ہے بھائی اس کو گھوڑی نہ بنا دینا یہ میر یہ بھی ہوتا ہے میر میر ٹھیک ہے جس طرح ایک ہوتا ہے ناظم کسی زلے کا ناظم ہے کسی جناب میوسپل کمیٹی کا میر ہے تو وہ ایک پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے جس لنڈن کا میر ہے کراچی کا میر ہے اسلام آباد کا میر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میر اس میر میں اور اس میر میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ کہیں جناب اس میر کو گوڑی نہ بنا دینا اور اس کو کچھ اور نہ بنا دینا ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کی انگلی سٹرانگ ہونی چاہیے اب بیٹا ہمیں دیکھنا ہے ان میں دیفرنٹ کیا ہے ویڈیو بہت دنبی ہوتی جا رہی ہے معذرت کے بتخ بھی فی میل ہے اور جناب جو گھوڑی ہے یہ بھی فی میل ہے لیکن ایک ان میں جناب میل ہے جو نر جو وہ بل ہے جناب یہ بل ہے اس لیے یہ ڈیفرنٹ ہوا تمام میں سے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے اے اور سی کی ترمیان کس کا ڈیفرنس ہے ڈی اور جی کے ترمیان اے بی سی ڈی اب ای اور ایف یہ دیکھیں ایف بہت نمبر لکھا گیا یہ تھوڑ غلطی سے یہاں سے کٹ دیتا ہوں ای اور ایف یہاں دو آگئے دو کے ڈیفرنس ہے ل کے بعد کیا آتا ہے م اور اس کے بعد آتا ہے ای پھر او آتا ہے اچھا یہاں پہ دو کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ دو کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ ایک کا ڈیفرنس ہے تو بیٹا آپ کا جو درست جواب ہے اپشن نمبر سونٹین اب یہاں پہ پڑھیں which one of the following option is different from the rest question نمبر 18 کو ہم پڑھ رہے ہیں true true کہتے ہیں بلکل حقیقت درست certain یقینی بلکل vague بلکل مبہم سمحج نہ آنے والا مبہم ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اسے مبہم vague unclear ٹھیک ہے اسے آپ unclear بھی کہہ سکتے ہیں u-n-c-l-e-a-r unclear ٹھیک ہے جناب this is unclear and this is sure sure بلکل یقینی ٹھیک ہے sure یقینی اس کے یہ meanings ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے آپ کا different کیا ہوا باقی دیکھیں true کا بھی meaning certain کا بھی meaning اور sure کا بھی meaning یہ سارے ملتے جلتے ہیں لیکن آپ کا ایک different جو vague آ رہے ہیں your handwriting is not so clear whatever you have written that is totally vague سمجھ نہیں آتا whatever you are talking to me your conversation is totally vague ٹھیک ہے جناب تو vague آپ کو بتا ہونے چاہیے کہ vague کیا ہے یہ سب سے different ہے پھر یہ دوبارہ question ایک دفعہ پھر repeat ہو رہا ہے dear students آپ کے intelligence test میں question repeat ہوں گے یہ سارے جناب میں نے پہلے بھی آپ بتا دی ہے کہ یہ آپ cow دیکھیں تو یہ female ہے hen بھی female ہے duck بھی female ہے pull جو ہے یہ male ہے اور یہ بھی female ہے لہذا ہمارا جو different option ہے option number d 20 کی طرف پرسیڈ کرتے ہیں what will come next in the following series شاہب باش یہ دیکھیں دو series چل سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جی 3 کے بعد بنا 6 6 سے بن گیا 9 9 سے بن گیا 12 اب ہر بندے کو نظر آ رہا ہے اندھے بندے کو بھی نظر آتا ہے دیکھیں اگر وہ بچارہ بھی غور کرے گا تو اس کو سمجھ جائے گا 3 میں 3 جمع کریں گے تو 6 بنے گا پھر 3 پلاس کریں گے تو 9 بنے گا پھر 3 پلاس کریں گے تو 12 بنے گا اب ہم نے دیکھنا ہے بیٹا کہ یہ آپ کے الٹی سیریز چل رہی ہے میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اے بی سی سی دی بھی یاد کرو اس میں آپ کو کہہ چار کا جب ہم واپس جائیں گے تو کیسے ہوگا چار کا ڈیفرنس چار کا ڈیفرنس اگر آپ اس میں دیکھیں جی ایم این او اور پی اگر یہ کریں تو یہاں اس جگہ پہ آئے گا ال یہاں پہ کیا آئے گا ال ال کے ساتھ کیا آنا چاہیے ال 15 آپ کا جو درست جواب ہے وہ ہے ال 15 یہ پی 20 بھی نہیں ہے کیو 22 بھی نہیں ہے اور 24 بھی نہیں ہے question number 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے option number a that is l 15 l 15 جی dear students question number 21 question number 21 کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو لفظ پہلا ہے high then great then fat then small and then big اب سب کی meanings آپ کو آنے چاہیے ہیں high کہتے ہیں انچا بلکل بلندی میں کیا کہتے ہیں انچا بلندی میں انچا یہ میں لکھتے تو انچا great کہتے ہیں عظیم کسے کہتے ہیں جی عظیم وہ بڑا great ہے بڑا عظیم آدمی ہے کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے قائد عظم بہت ایک عظیم انسان تھے ان کے بارے ہم great کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی کی شخصیت اور ذات بابرکات کے حوالے سے great کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں فیٹ موٹا چھوٹا بگ بڑا اب دیکھیں یہ ساری چیزیں فیزیکل ہیں ہائی بھی فیزیکل ہے فیٹ بھی فیزیکل ہے یہ بھی فیزیکل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا adjective ہے یہ خصوصیت ہے یہ خوبی ہے ٹھیک ہے اور کسی کی اچھائی ہے great ہے یہ ایک لفظ عظیم ہے اس کی کوئی فیزیکل existence نہیں ہے that's why the word great is entirely different from the others اب یہاں پہ دیکھیں saw is to cut saw is to cut کہ آرے کی مدد سے کٹا جاتا ہے اور یہ جو iron ہے iron ٹھیک ہے iron تو ایسے لوہے کو کہتے ہیں لیکن اگر نیچے option میں دیکھیں یہاں پہ پرس آرہا ہے metal آرہا ہے اور کیا ہے یہ hard آرہا ہے اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس iron کا مطلب ہے استری جس سے آپ کپڑے استری کرتے ہیں یا دھو بھی آپ کے کپڑے استری کرتا ہے جو گھر میں استعمال کرتے ہیں that is called iron اب iron سے بھائی آپ سیدھا سی بات ہے آپ پریس ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس سے جو درست جواب ہے question number 22 کا وہ ہے option number a question if shoe is to foot اب دیکھیں جناب shoe is to foot یہ جو جوتہ ہوتا ہے جناب آپ اس کو اپنے کدھر پہنتے ہیں پاؤں میں پہنتے ہیں and then helmet is to helmet is too یہاں پہ دیکھیں steel یہ بھی غلط ہے helmet is too یہ بھی غلط ہے combat اور یہ جو base ball ہے this is wrong heavy this is also wrong and this is head دیکھیں جناب کبھی جوتہ آپ نے اپنے سر پہنے پہنے اور helmet کبھی آپ پاؤں میں پہنے جاتا ہے اور جوتہ پہنے جاتا ہے خیال کرنا ہے ہمیشہ intelligence test آپ کی common sense کا بھی امتحان ہوتا ہے اس چیز کو بھی آپ نے غور میں رکھنا ہے next time proceed کرتے ہیں question number 24 which one of the following option is different from the rest 42 سے 2 کیسے بنا 84 سے 2 کیسے بنا 93 سے کیا بنے گا یہ آپ پہ سوال ہے جناب آپ کا دماغ یہاں پہ working میں آ جائے گا اگر 4 کو 2 کے ہوا option number A dear students تو یہ آج کا جو ایک lesson ہے یہاں پہ end ہونے والا ہے question number 24 جو درست جواب ملازح فرمالیں dear students آج تفصیل سے یہ چیزیں اس لیے بتا رہوں بیٹا کہ کچھ ہمارے students جو کہ بلکل اتنا sense نہیں رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ سیکھ لیں تو لہٰذا اس ویڈیو کی مدد سے ہمارے وہ تمام عزیز طلبہ و طالبات جن کو intelligence test verbal کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں تو شاہین فیکلیٹی کی لرنڈ فیکلیٹی نے ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور جن کو یہ لیسن پسند آئے تو برائی مربانی ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہمارے اس چینل سے فری اف کاسٹ جو ادا کرتے رہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آنے والے تمام انتہانات میں دنیا وی ہوں اللہ پاک ان میں آپ کو کامیاب اور کامران کرے اور اللہ پاک آپ کو پاکستان دیفنس فورسز کا ایک مایاناز حصہ بنائے اور آپ اپنے ملک قوم کی دفاع میں اپنا کردار ادا کریں تو آخر پہ میں اجاز چاہتا ہوں اور ہمارا جیسے کہ یہ پہلے بھی سلوگن ہے یہ ہمارا سلوگن ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلوگن رہے گا اور اسی سلوگن پہ ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے رہیں گے اور ان کو اپنی میاناز ڈیفنس فورسز کا حصہ بناتے رہیں گے اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی دے ایک دفعہ پھر میری آپ تمام نیو ویور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر پھر بھی آپ کو فورسز زندہ باد پاکستان پاہند باد